ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل کہ امارت کی نومینیشن کیلئے کیا ریکوائرمنٹس ہیں اسلامی نکتہ نظر سے کیا میں کھڑا ہو کے کسی بھی جماعت کا کسی بھی گروپ کا امیر ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں یا وہ جماعت کے کچھ سرکردہ افراد مجھے نومینیٹ کریں گے اس کا کیا پروسس ہے اسلامی نکتہ نظر سے یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا پہلی بات تو ہے کہ ہم بدگمانی نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی پرابلم ہے کیونکہ دونوں طرف اللہ کے ولی ہیں اور یہ دونوں اللہ کے ولی جو ہے وہ کس کے لڑ رہے ہیں دین کیلئے تاکہ وہ نظام کیونکہ نظام کے استقام کے لئے لڑ رہے ہیں اور نظام کا استقام اگر نہیں ہوگا تو یہ دین کا کام تتربتر ہو جائے گا یہ ایسی جیسے مسجد میں ایک امام مقرر ہوتا ہے ایک موزن مقرر ہوتا ہے موزن کو ازان دینے کا حق ہے اسی کوئی اقامت کا حق ہے امام کوئی امامت کا حق ہے تو یہ اب وہاں اگر امامت کے مصطلح پر کوئی دوسرا بندہ آنے کوشی کرے گا کہ بھا آپ پٹے میں نماز پڑھوں تو امام اس کو رکے گا تو لوگ کہیں گے یار یہ کیا کوئی بات نہیں اس کو پڑھانے دو نہیں یہ بد انظامی یہ دین کو گوارہ نہیں ہے اس سے وہ آپ کی جماعت کی جو اجتماعیت برباد ہوتی ہے اب موزن ازان دے لیں کوئی کہ میں ازان دوں گا نیکہ میں کوئی کہ نہیں اب آپ کہے کہ یار آپ کیوں ایگو کر رہے ہیں دوسرے کوئی نہیں دیں معلوم ہے کہ یہ ایگو کا پرابلم نہیں یا صرف دین کا نظام جب تک مستاقم نہیں ہوگا تو دین کو آگے چلانا مشکل ہے اسی وجہ سے آپ نے دیکھا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو امیر تھے اس وقت امیر مومین تھے تو مطالبہ تھا آپ استیفہ دے دیں آپ ہڑ جائیں سامنے سے لیکن آپ نے امارت نہیں چھوڑی آپ شہید ہو گئے لیکن امارت نہیں چھوڑی کیونکہ امارت چھوڑنے کا مطلب یہ ہے تو پھر یہ ریت شروع ہو جائے گی کہ جب بھی بلوا کیا اور امیر کو اٹھا دیا جب بلوا کیا امیر کو اٹھا دیا تو نظام تتر بتر ہو جائے گا اس لئے نظام کی استقام کے لیے تو دونوں طرف اللہ کے ولی ہیں یہ دونوں اصل میں نظام کی استقام کے لیے یہ کر رہے ہیں باقی اشتیادی طور پر کون غلطی پر ہے کون ثواب پر ہے یہ ایک الگ بحث ہے کہ اشتیادی غلطی یہاں کس سے ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو ایگو ہم نہیں کہہ سکتے اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت ہاں ایگو پرابلم لگ رہا ہے اور یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں باقی یہ کہ نامینیشن کیسے ہوگی اصل میں بات یہ کہ جو تاریخی حقائق ہیں مولانا صاحب صاحب جو ہے ان کا کہنا یہ ہے ان کے گروپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ امیر بنے نہیں وہ تو پہلے سے بنے بنائے ہیں کیونکہ دس بندوں کی جب شورہ ہے اور ان میں سے لوگ اللہ کو پیارے ہوتے چلے گئے اب یہ ایک آدمی رہ گیا لہذا اب یہ اہل ہے باقی صاحب جونئر ہے یہ سینئر ہے جب سینئرٹی اس کو حاصل ہے لہذا اس کے سائے میں باقی پوری شورہ کام کرے اور یہ گوہ ہے کہ امارت کے اقدار ہو گئے تو اس طریقے سے امارت اور یہ دین اسلام میں امارت کا مسئلہ تو اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابھی جسد آتر پڑا تھا تنفیر نہیں ہوئی تھی کہ امارت کو مقرر کیا گیا فورا خلافت کی منصف پہ حضب ابو کے صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے گیا کیونکہ وہ انتشار شروع ہو گیا سعید بن عبادہ کے جو لوگ تھے وہ سعید بن عبادہ جو کہنے لئے کہ میں انصار کا سردار ہوں لہذا میں اہل ہوں میں بنوں گا آپ کے بعد اب وہ مہاجرین کی طرف سے بہت شروع ہوئی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے تو اس لئے حالیٰ کہ آپ کا جسد آتر پڑا ہے اور یہ لوگ اتراز بھی کرتے یار دیکھو نبی کی تذفین کی فکر نہیں ہے اور امارت کے لڑ رہے ہیں یہ ایگو نہیں یہ تو دین کے نظم کو سمال لے کے لیے اگر دین کا نظام نہ سمالتے تو اور وہ تذفین میں لگے رہتے تو پتہ نہیں کون امارت سمال لیتا اور کون کیا کر لیتا انتشار شریع لوگ اندر صفوں میں داخل ہو کے دین کے سرکچر کو توڑ دیتے اس لئے امارت کو جب متعین کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اسی بات کی یہ جنگ ہے کہ دونوں گروپ جو ہے وہ اس امارت کو متعین کرنا چاہتے ہیں یا شرائع نظام کو متعین کرنا چاہتے ہیں تاکہ دین کا نظام نہ ٹوٹے شریع لوگ ان میں شامل ہو کے دین کی امارت کو نقصان پہنچا دیتے توڑ دیتے بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے